اسلام علیکم ناظرین کریسنٹ ہسٹری پر آپ سب کو خوش آمدید تو ناظرین سال انیس سو سٹھ سٹھ کے اختتام پر حاضر ہیں آپ کے منپسند سلسلے کے ساتھ یعنی تمام فلموں کے مختصر تعرف تو شروع کرتے ہیں ناظرین سال کی پہلی فلم لال بجھکڑ تھی جس میں رنگیلا اکمل اور شیری شامل تھے یہ فلم ناکام ہوئی دوسری فلم بہادر تھی جس میں درپن اور مصرد نظیر کی جوڑی نے کام کیا یہ سال کی پہلی اوسط فلم تھی تیسری فلم اس دھرتی پر ناکام ہوئی چوتھی فلم جگری یار تھی جس میں نگمہ اور اکمل نے اہم کردار ادا کیے یہ سال کی دوسری اوسط فلم تھی پانچویں فلم میں وہ نہیں چھٹی فلم میرے لال اور ساتویں فلم نادرہ بھی کسی درجہ کو نہ چھو سکی لیکن ان میں میں وہ نہیں نے ایک نگار ایوارڈ حاصل کیا آٹھویں فلم یار مار تھی نیلو حبیب اور مزر شاہ کی جاندار اداکاری کی وجہ سے یہ فلم سال کی پہلی ہٹ فلم قرار پائی نامی فلم بالا بھی ناکام ہوئی دسویں فلم جان پہچاند میں محمد علی اور ایرانی اداکارا شہ پارا شامل تھے یہ تیسری اوسط فلم تھی گیارویں فلم سجدہ تھی جس میں دیبا اور محمد علی نے اداکاری کی یہ چوتھی اوسط فلم تھہری بارویں فلم سہاگم تھی جس میں زیبا اور کمال جلوہ گر ہوئے یہ سال کی پانچویں اوسط فلم تھی تیرمی فلم دھاکا میڈ ہرامون چودمی فلم یارہ نال بہارہ پندرمی فلم انوارہ بھی ناکام ہوئی سولمی فلم انسانیت میں زیبا اور وحید مراد شامل تھے یہ سال کی دوسری ہٹ فلم تھی ستارمی فلم چاچا جی میں فردوس اکمل اور علاؤدین کی شاندار اداکاری نے اس فلم کو تیسرا ہٹ درجہ دلوایا اٹھارمی فلم چٹان تھی جس میں صدیر اور نیلو نے اداکاری کی یہ فلم سال کی چھٹی اوسط فلم رہی انیسویں فلم وقت کی پکار بیسویں فلم کنچن مالا ناکام ہوئی اکیسویں فلم چکوری تھی جو اداکار ندیم کی پہلی فلم تھی یہ سال کی نہ صرف دوسری سپر ہٹ فلم تھی بلکہ اس نے چھے نگار ایوارڈ بھی جیتے بائیسویں فلم دلدہ جانی تھی جس میں نیلو اور حبیب نے اداکاری کے جوہر دکھائے چکوری کے ساتھ ہی ریلیز ہونے والی اس فلم نے نہ صرف پہلا سپر ہٹ درجہ حاصل کیا بلکہ نگار ایوارڈ میں بیس فلم پنجابی کا بھی ایوارڈ حاصل کر لیا اور ناظرین انیس سو سٹھ سٹھ سے پنجابی فلمز کو بھی نگار ایوارڈ میں شامل کر لیا گیا تئیسویں فلم اعلان ناکام رہی چوبیسویں فلم جاگیردار تھی جس میں نغمہ اور اکمل کی جوڑی تھی اس فلم نے ساتھوں اوسط درجہ حاصل کیا پچیسویں فلم نواب سراجد دولہ تھی دھاکہ میڈ اس فلم میں انور حسین اور انوارہ شامل تھے یہ نہ صرف چوتھی ہٹ فلم تھی بلکہ اس نے دو نگار ایوارڈ بھی جیتے چھبیسویں فلم اوپو راجیو ستائیسویں اگن نیا کھیلا جو دھاکہ میڈ تھی ان ناکام ہوئی اٹھائیسویں فلم لاکھوں میں ایک تھی شمیم آرہ اور اجاز کی جوڑی نے نہ صرف فلم کو تیسرا سپر ہٹ درجہ دلایا بلکہ چھے نگار ایوارڈ جیتنے کے ساتھ یہ فلم فلم آف دا ایئر بھی قرار پائی وہ نتیسویں فلم چاند جی فردوس کے باوجود ناکام ہو گئی تیسویں فلم دیور بھابی سال کی چوتھی سپر ہٹ فلم تھی جس میں رانی وحید مراد سبیحہ اور سنتوش نے مل کر اس فلم کو ایک نگار ایوارڈ دلوا دیا اکتیسویں فلم دھاکہ میڈ آئینہ اور اوپو ششتو ناکام ہوئی بتیسویں فلم حاتم تائی آٹھویں اوسط فلم تھی جس میں محمد علی اور سلونی شامل تھے تیتیسویں فلم حکومت چوتیسویں فلم فنٹوش پینتیسویں فلم لٹدہ مال ناکام رہی چھتیسویں فلم امام دین گوہاویا نامی اوسط فلم تھی جس میں اکمل اور فردوس نے اداکاری کی سنتیسویں فلم منگیتر ناکام رہی اٹھتیسویں فلم میرے بچے میری آنکھیں دسویں اوسط فلم تھی جس میں دیبا اور کمال شامل تھے انتالیسویں فلم راوی پار گیارمی اوسط فلم تھی نیلو اور حبیب کے ساتھ مزر شاہ اس میں اداکار تھے چالیسویں فلم البیلا ناکام رہی اکتالیسویں فلم میور پونکھی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکی ڈیالیسویں فلم احسان تھی جس میں وحید مراد اور زیبا تھے یہ پانچویں سپر ہٹ فلم تھی ترتالیسویں فلم اکبرہ تھی اکمل اور فردوس کی جوڑی پر مبنی یہ فلم چھٹی ہٹ فلم تھی چھتالیسویں فلم جونگلی میا پینتالیسویں فلم مقابلہ چھالیسویں فلم زندہ لاش سنتالیسویں کافر اٹھالیسویں برما روڈ انچاسویں استادوں کا استاد پچاسویں آلیا اکاون نمبر پر فلم شبہ خیر باون نمبر پر دل دیوانات تریپن نمبر کی میں بھی انسان ہوں بری طرح ناکام ہوئی چون نمبر کے فلم دوراہا تھی جس میں وحید مراد اور شمی مارا جلوہ گر ہوئے یہ سال کی باروی عوصت فلم تھی پچپن نمبر کے فلم دھاکا میڈ درشن تھی رحمان اور شبنم کی جوڑی نے اس فلم کو پانچمہ سپر ہٹ درجہ دلوایا چھپن نمبر کے فلم پھر صبح ہوگی جس میں وحید مراد اور دیبا شامل تھی یہ سال کی ساتویں ہٹ فلم تھی ستاون نمبر کی سیفل ملک بدیوز زمان اٹھاون پہ دشمن انسٹ پہ دھاکا میڈ چاوہ پاوہ بھی ناکام ہو گئی ساٹھ نمبر کی فلم شولہ اور شبنم صدیر اور درپن کے باوجود ناکام ہو گئی اکاسٹھ نمبر پہ ماں باپ ریلیز ہوئی علاؤدین اور تلے صدیقی کی شاندار جذبات نگاری نے اس فلم کو آٹھوہ ہٹ درجہ دلایا باسٹھ نمبر پر میرا ویر 63 نمبر پر بے رہم اور 64 نمبر کی نین تارہ بھی ناکام ہو گئی 65 نمبر پر جانی دشمن تھی جس میں نگمہ اور صدیر نے اداکاری کی یہ سال کی نامی ہٹ فلم ٹھہری 66 نمبر پر ڈھاکا میڈ اردو فلم چھوٹے صاحب تھی ہٹ فلم چکوری کی جوڑی یعنی ندیم اور شبانہ اس میں دوبارہ جلوہ گر ہوئے اور یہ فلم سال کی چھٹی سپر ہٹ فلم تھی 67 نمبر پر فلم رشتہ ہے پیار کا تھی جس میں وحید مراد اور زیبا احسان اور دوراہا کے بعد پیری کٹھے ہوئے مگر یہ فلم بھی تیرون اوسط درجہ حاصل کر سکی 68 نمبر پر ووٹی 69 نمبر پر یتیم اور 70 نمبر پر ڈھاکا میڈ فلم علی بابا ناکام ہو گئی قطر نمبر کی فلم ہمراض تھی محمد علی اور شبی مارا کی زبردست اداکاری کے باوجود یہ فلم اوسط درجہ میں چودوے نمبر پر آئی 72 نمبر کی فلم آگ تھی جس میں محمد علی اور زیبا شامل تھے یہ نہ صرف ساتمی سپر ہٹ فلم تھی بلکہ اس نے تین نگار ایوارڈ بھی جیتے 73 نمبر کی فلم گناہ گار تھی جس میں حبیب حسنہ اور علاو دین نے شاندار 76 نمبر پر ستمگر 77 نمبر پر میلا 78 نمبر پر الفت اور 89 نمبر پر حمدم بری طرح نہ کام رہی 80 نمبر پر مشہور لف سٹوری پر بنائی گئی مرزا جڑ تھی جس میں اجاز اور فردوس کی محبت بھری جوڑی نے اس فلم کو آٹھما سپر ہٹ درجہ دلا دیا کیاسوی فلم ڈھاکا میڈ الجھن 82 نمبر کی نیلی بار 83 نمبر پر ریلیز ہونے والی سال کی آخری فلم لہو پکارے گا تھی جو کہ بری طرح نہ کام رہی ناظرین آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات بتاتا چلو کہ اس سال فلم بلوج تھی جو ایک خطرناک حادثے کی وجہ سے ریلیز نہ ہو سکی ان فلموں کا ذکر آپ کو ہمارے چینل کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکے گا تو ناظرین یہ تھا 1967 کی فلموں کا ایک مختصر تعرف اگر آپ ان تمام فلموں کی تفصیلی معلومات سے بخبر ہونا چاہتے ہیں تو ان فلموں کے تفصیلی ریویو ہمارے چینل پر آپ کے لیے موجود ہے جو آپ کی خوبصورت نگاہ کے ساتھ آپ کے محبت برے کمنٹس کے منتظر ہیں وزٹ کیجئے ہمارے چینل پر اور جانئے ان تمام فلموں کی تفصیلی معلومات جو آپ کی قیمتی آرہ کے انتظار میں ہیں ہمارے چینل پر آئیے اور کھو جائے ماضی کی پاکستانی فلمی دنیا میں ہم آپ کو ہر فلم کی معلومات ضرور دیں گے یہ تھا انیس سو سٹھ سٹھ کی فلموں کا ایک مختصر تعرف امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے گلفام کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سال انیس سو اٹھ سٹھ کے انٹروڈیکشن کے ساتھ انتظار کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ